دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ پوسیبل سولیشن اور میں ہوں محمد شہباز دوستو ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم ڈیسٹس کریں گے کہ آپ نے اپنا جی میل کا آئی ڈی کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جی میل ڈاٹ کام جو ویب سائٹ ہے اس کو اپن کرنا ہے یاد رہے کہ آپ کے پاس پہلے بھی جی میل کا آئی ڈی ہو سکتا ہے لیکن ہم نیا جی میل کا آئی ڈی کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکیں اس کے پاسورڈ اس کی سیکیورٹیز اس کی سیکریٹیز اس کا بیک اپ وغیرہ ہم اچھے سے بنا سکیں تاکہ کوئی بھی ہیکر اس کو آسانی سے ہیک نہ کر سکے تو دوستو اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا نیچے کریٹ اکاؤنٹ پہ تو اب جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس تین اپشن آ جائیں گے فار ورک اور می بیزنس فار می چائلڈ اور فار می پرسنل یوز تو یہاں پہ ایک بات آپ کو بہت اچھے سے بتاتا چلوں بہت سے ایسے لوگ جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں یا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتے ہیں تو وہ فار می چائلڈ والا آپشن سیلیکٹ کریں گے اور اس میں ان بچوں کی معلومات درج کریں گے جبکہ ایسے لوگ جو خود سے اڈالٹ ہیں اٹھارہ سال یا سے زیادہ عمر رکھتے ہیں تو وہ خود فار می پرسنل والا جو ہے اس کو یوز کریں گے فار می چائلڈ کے لیے تھوڑی سی انسٹرکشن آپ کو اس لیے بتا دوں کہ یوٹیوب کے پولیسی ہے کہ اگر کوئی کانٹینٹ بچہ تھرٹین یئر سے کم سال کی عمر میں اپنا کانٹینٹ اپلوڈ کرتا ہے اور وہ جی میل آئی ڈی کسی اڈالٹ کی یوز کرتا ہے تو اس کا چینل سسپنڈ ہونے کے چانسز ہیں تو بہترین اپشن یہ ہے کہ پیرنٹس فار می چائلڈ کے نام پہ جو اپشن ہے اس یہاں پہ رہتے ہوئے کانٹ کریٹ کریں اور اس کے بیک اپ پہ اپنا نام اور اپنا ای میل آئی ڈی دیں تو ہم چلتے ہیں می پرسنل یوز والے آئی ڈی کی طرف تو ہم اس پہ کلک کریں گے دوستو یہاں پہ دو اپشن ہیں فرسٹ نیم اور سر نیم آپ کو ایک بات بہت واضح سے رہے کہ یہاں پہ آپ نے جو بھی معلومات دینی ہیں وہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ یعنی کہ نیشنل ایڈنٹیفکیشن کارڈ کے مطابق ہی دینی ہے اگر آپ کوئی دوسری معلومات دیں گے یا اپنا نکنیم یا اپنا کوئی نام کے سپیل غلط کریں گے تو موسٹ پاببلی جب آپ مونٹائزیشن کے لیے جائیں گے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں یہاں پہ اپنے ایک چائنیز دوست کے لیے اکاؤنٹ کریٹ کر رہا ہوں تو میں اس کا نام ہی لکھوں گا دوستو نام لکھنے کے بعد آپ کو کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ اور اس پیج پہ آپ کو اپنی وہی برثری ڈالنی ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پہ درج ہے اور نیچے سے آپ کو اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ کو کلک کر دینا ہے نیکسٹ پر اچھا اگلے پیج پہ مجھے جی میل جو ہے وہ خود سے سیجسٹ کر رہا ہے کہ یہ والا آئی ڈی بھی ویلیبل ہے سیکنڈ والا بھی اور یا پھر میں اپنا کوئی کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اگر تو یہ والے سیوٹیبر لگیں تو ٹھیک ہے ادروائز کریٹ یور اون جی میل اڈریس اس پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ آپ جو بھی ای میل اڈریس کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ دیں میں نے یہاں پہ اس دوست کا جو ریکوائرڈ ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے اور میں کلک کروں گا نیکسٹ پر اور دیکھیں یہ آئی ڈی اویلیبل تھا تو اس نے مجھے آگے سے پاسورڈ کریٹ کرنے کا اپشن دے دیا اور میں بھی باوقات آپ کو یہاں پہ ایرر آئے اور وہ کہیں کہ یہ آر لڈی یہ آئی ڈی یوز میں ہے تو آپ کوئی ہنسے چینج کر کے نئے ہنسوں کے ساتھ اپنا ای میل آئی ڈی کریٹ کر سکتے ہیں اچھا تو نیکسٹ سیکشن میں ہمیں کریٹ کرنا ہے اس کا ایک پاسورڈ تو دوستو ایک سٹرانگ پاسورڈ کس طرح کا ہو سکتا ہے جو کہ کسی سوفٹوئر یا کسی ہیکر سے آسانی سے ہیک نہ ہو سکے تو اس کے لئے ہمیں کم از کم چار چیزوں کا خیال کرنا ہے ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاسورڈ میں کوئی نہ کوئی اپر کیس لکھنا ہے جیسے کہ یہ سامنے انہوں نے یہ پہلا انسا بڑا لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ چھوٹی ABC ہے اس کے بعد ہمیں کوئی سپیشل کریکٹر لکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی نمیرک کیز ڈالنی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ کوئی فائل کھول کے بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ میں نے ایک پاسورڈ لکھ لیا ہے اور یہ پاسورڈ آپ کو دکھانے کے لئے ہے ارگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ایمیل کریٹ کیا ہے میں اس کے لئے یہی پاسورڈ یوز کروں یہ صرف آپ کو بتانے کے لئے ہے یہاں پہ میں نے ایک لفظ لکھایا ہے چائنیز کا جس کا پہلا انسا میں نے کپیٹل لکھا ہے یعنی کہ پہلا انسا بڑا اور باقی اس کے بعد اے بی سی کے ہن سے چھوٹے لکھے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ایک سپیشل کریکٹر ایڈ دی ڈیٹ ہیش ٹیگ یا کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کچھ نمیرک کیز ڈالی ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سپیشل کریکٹر ڈالا ہے تو اس ٹیم یہ کریٹ ہو چکا ہے ہمارا ایک بہت ہی سٹرونگ پاسورڈ جو ہیکر کیا ہیکر کا باپ بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس پاسورڈ کو میں یہاں پہ پیسٹ نکال دیتا ہوں دونوں جگہ پہ اور پھر میں کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ پہ دوستو یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے ایڈ ریکووری ای میل اس آپشن کو ہم نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنا اگر ہم یوٹیوب کے لیے اپنا جی میل آئی ڈی کریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنا کوئی دوسرا ای میل آئی ڈی لکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے کسی بھائی کا پیرنٹس میں سے یا کسی کزن کا ایسا بندہ جو ٹرسٹ ورتی ہو آپ اس کا ای میل آڈریس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ان کیس آف این ای میرجنسی اگر آپ کو کبھی آپ کا آئی ڈی ریکوور کرنا پڑے تو اس ای میل آڈریس پہ آپ کو آپ کا ریکووری پاسورڈ جو ہے وہ سینڈ کر دیا جائے گا یا او ٹی پی ون ٹائم پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ ریکووری ای میل پہ جاتا ہے میں یہاں پر اپنا ہی ایک یاہو کا آئی ڈی جو ہے وہ لکھ رہا ہوں اور کلک کر دیتے ہیں نیکسٹ پر نیکسٹ پیج پہ وہ مجھ سے میرا موبائل نمبر پوچھ رہے ہیں اور اس اپشن کو بھی ہم کبھی بھی سکپ نہیں کریں گے کیونکہ سٹیپ ٹو ویریفکیشن کے لیے ہمیں موبائل نمبر درکار ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد ہم کلک کر دیتے ہیں نیکسٹ پر اور اس کے بعد پھر ہم کلک کریں گے نیکسٹ پر اب جی میل ہمیں اپنے پرائیویسی اور ٹرمز وغیرہ بتائے گا جس کو ہم نے پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس اینف ٹائم ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں یہاں پہ ڈیٹیل میں بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور یقینا ہمیں اس کو ایڈ دی اینڈ آئی ایگری پہ ہی کلک کرنا پڑے گا تو ہم کلک کرتے ہیں آئی ایگری پر دوستو مبارک ہو ہمارا ای میل کا جو آئی ڈی ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے لیکن یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا میں بارہا اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جب ای میل کا آئی ڈی کریئٹ ہو جائے doesn't mean کہ آپ کا ای میل آئی ڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ صرف ابھی کریئٹ ہوا ہوا ہے ابھی ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سیٹنگ کی طرف ہم جائیں گے ہمیں دائیں طرف والے اپنے اس لوگوں پہ یہاں پہ آپ کا نام آپ کی فوٹو یا کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے manage your google account اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ ہمیں جو ہمارا جی میل آئی ڈی ہے وہ کچھ سیکیورٹی کی ریکمینڈیشن دے رہا ہے جن کو ہم نے فلفل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جائیں گے left side پہ security کا option لکھا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اس پیج پہ ہم تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایک ییلو کلر کا ٹک آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو recovery ای میل دیا ہے اس کو آپ نے verify نہیں کیا تو آپ اس کو verify کر لیجئے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں next پہ کلک کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس ای میل ایڈریس پہ آپ کو ایک چھے ہنسوں کا verification code بھیج دیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں تو دوستو نیکس پیج پہ میرا ای میل آئی ڈی اوپن ہوا ہے میں وہاں پہ چلتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ابھی ابھی ایک ای میل موصول ہو گئی ہے جس میں مجھے انہوں نے چھے انسوں کا ایک پن سینڈ کیا ہے میں اس پن کو یہاں سے کپی کر کے ادھر پیسٹ کر دوں گا یا ویسے وہاں پہ لکھ دوں گا اور میں اس پہ verify پہ کلک کر دوں گا دیکھیں recovery ای میل verified کا ایک آپ کو وہ ٹیگ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کا ای میل جو ہے وہ recovery پہ verified ہو چکا ہے ہم چلتے ہیں back back آنے کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک دوسرا کام اور کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارا mobile number تو ہے لیکن یہ verify نہیں ہے ہمیں اس کو بھی verify کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ red color پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا mobile number verified نہیں ہے تو مجھے verify now پہ click کرنا ہے اور دائیں طرف corner پہ get code پہ click کر دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ get code پہ click کریں گے آپ کے mobile پہ ایک چھے انسوں کا verification code بھی دیا جائے گا آپ کو وہ verification code same as it is جیسے آپ نے email کو verify کیا تھا اسی طرح سے آپ نے mobile کا جو verification code ہے اس کو یہاں پہ درج کرنا ہے اور ایک سے بعد آپ کو verify پہ click کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو red color کا لکھا ہوا آ رہا تھا کہ آپ کا mobile number جو ہے وہ verify نہیں ہے اب وہ یہاں سے hide ہو چکا ہے it means ہمارا جو number ہے وہ اس time verify ہو چکا ہے ہم back چلتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پہلے yellow color کا ایک sign سا بنا ہوا تھا اب یہاں پہ green tick لگ چکا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو scrolled on کر کے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا enhance safe browsing for your account تو یہ یہاں پہ off ہے آپ کو یہاں پہ اس کو on کرنا ہے یہاں پہ on کرنے پہ وہ آپ کو کچھ term of condition بتائے گا آپ کو اس کو turn on کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو back جانا ہے واپس ہمیں دوبارہ scroll کر کے اوپر واپس جانا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک option مل رہا ہوگا step to verification تو ہمیں step to verification ہماری step off ہے ہمیں اس کو on کرنا ہوگا یہاں پہ ہم get started پہ کلک کریں گے step to verification اور جو ہم نے پہلے موبائل نمبر کو verify کیا اس میں اور یہاں پہ کیا فرق ہے جو ہم نے پہلے اپنا موبائل نمبر یا email address پہ confirmation code کے ذریعے verify کیا وہ ہمیں صرف اور صرف ہمارا اکاؤنٹ اگر کبھی کہیں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے ہمیں password بھول جاتا ہے تو ہمیں recover کرنے میں help کریں گے جبکہ step to verification جب بھی ہمارا اکاؤنٹ کسی بھی device پہ login ہونے کے لیے ہم password دیں گے تو اس کے بعد ہم نے جس موبائل پہ step to verification on کیا ہوگا اس موبائل پہ ہمیں text message آئے گا یا اگر ہم phone call کو option select کریں گے تو ہمیں phone call آئے گی جس میں ہمیں one time جو password ہے یا one time verification code ہے وہ بتایا جائے گا اور ہم اس سے login کر پائیں گے دوستو step to verification on کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ hacker جو ہیں اگر ان کو آپ کا password کا پتہ چل جائے اور آپ نے step to verification on نہ کیا ہو تو وہ بہت آسانی سے آپ کا account جو ہے وہ hacker کے لے جاتے ہیں تو اس لیے step to کو on کرنا ہر صورت میں compulsory ہے ہم دانے طرف next پہ کلک کریں گے پہلے کی طرح ہمیں دوبارہ پھر ایک sms ملے گا اور اس sms میں سے جو code آیا ہوگا ہم اس کو as it is یہاں پہ لکھ دیں گے اور next پہ کلک کر دیں گے اور last پہ ہمارے پاس option آ رہا ہے turn on کا تو ہم اس پہ کلک کریں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا یہاں پہ step to verification code جو ہے وہ step to verification بھی on ہو چکی ہے اور ہمارا جو password ہے وہ بھی updated ہے اور ہمارا mobile number بھی verified ہے اور ہمارا email بھی verified ہے تو اب ہمارے پاس یہ جو ہمارا account ہے یہ بالکل secure ہے ہم اس کو اپنے youtube channel کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے channel کو subscribe کر لیجئے گا اور اس ویڈیو سے relevant اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ comment section میں نیچے comment کر سکتے ہیں ہم آپ کو جب بھی موقع ملے گا ہم آپ کو اس کا فوری طور پر response کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ